ڈاکٹر عباس مہدی صاحب سیکیٹریس جنہیں آپ نے سمات کیا میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر زیغم عباس صاحب سے میں تشریف لہارہے ہیں ڈاکٹر زیغم عباس صاحب سے میں گزارش گزار ہوں یوہ غدیری فانڈیشن کی خواہش تھی وہ بہت زوانے سے کوشش کر رہے تھے ڈاکٹر زیغم عباس صاحب بھی اس پروگرام میں اسے تمام میں سیمینار میں تشریف لے ہیں برحال اپنی مصوفیت میں سے وقت نکال کر کے آپ تشریف لے آئے اس کے لئے مومین سلطان پور امت آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ڈاکٹر عسد عباس صاحب تشریف لے چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اپنی نہایت مصوفیت میں سے وقت نکال کر کے آئے اور بچوں کی حصلہ افضائی کے لئے اور اسے تمام میں شرکت کے لئے آپ سب کا شکریہ دا کیا جاتے میں التماث کر رہا ہوں ڈاکٹر زیغم عباس صاحب آپ کے بیچ میں ناری صلواز سے استعمال کریں سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین اور خاص طور پر ایوہ جو غدیری فاؤنڈیشن ہے اس کو تہہ دل سے اس یومِ ولادت مولا علی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چونکہ وقت کی بڑی قوی ہے اینکر نے بتایا ہمیں کہ وقت بہت شاٹ ہے ہم چونکہ پیشے سے بچوں کے ڈاکٹر ہیں بچوں کی سائنس ہم نے پڑھا ہے دس سال سے ہم ٹیچر بھی ہیں اور ڈاکٹر دونوں ہیں اور ہم بچوں کی سائنس پڑھاتے ہیں تو بہرحال ہمیں دینی تعلیم کا بہت زیادہ علم نہیں ہے لیکن کچھ سائنس کے چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اللہ نے اس زمین کو اس پلانٹ کو ایک سپیشل پلانٹ بنایا جس پہ انسانوں کی خلقت ہوئی اور وقت وقت پہ انسانوں کو بھیجتا رہا انبیاء کو بھیجا آئمہ کو بھیجا اپنی پیغامات کے ساتھ بھیجتا رہا ہم نے جب ہم جاتے ہیں جب ڈیلیوریز ہوتی ہیں بچوں ڈیلیوری روم میں جاتے ہیں تو جب آپ صرف اتنی سی بات میں کہوں گا کہ ایک بچے کی جو خلقت ہے ابھی سب عالم دین نے سب بیان فرمایا بہت سارے خطیبوں نے یہی ساری باتیں آپ کو بتائی کہ صرف اور صرف جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو نو مہینے کی پوری فیزیولجی ہے جو اس کی پوری کہانی ہے اگر انسان صرف سمجھ لے تو وہرحال وہ عقیدہ لے آئے گا کہ ایک سپر پاور ہے جو ایک نظام چلا رہا ہے اس قائنات کو چلانے والا کوئی مالک ہے بس ایک مشال کی بات ہے مولانا صاحب تشریف فرما ہے کہ جب بچہ پیدا دنیا میں آتا ہے تو ابھی کچھ عالم دین نے بھی فرمایا کہ وہ روتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ روتا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے اور جب ہماری میڈیکل سائنس ہے ہم جب اس سے بات کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ رونا کیا چیز ہے تو دنیا بھر میں ہر سال ساٹھ لاکھ بچے اس بیماری سے جو نہیں روتے ہیں وہ دماغی روپ سے کمزور ہو جاتے ہیں اس کو ہمارے بوس بیٹھے ہیں ہمارے سینئر بھی ہیں ڈاکٹر سادباز بوس جو دماغ کی ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے تو دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے بچے کا آکسیجن کی کمی سے وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور ایک کوئی دنیا میں ایسی کہیں کوئی کتاب میں کہیں ایسا نہیں کتاب میں ملتا ہے کہ کوئی بچہ آتا ہے اور فوراں ہی فوراں وہ تلاوت قرآن پاک یا وہ لٹریشر پڑھنا شروع کر دیتا ہے سوائے مولا یا کائنات کے ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملتی ہے کہ جیسے ابھی عالم دین نے فرمایا کہ نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں نطفے سے ہماری خلقت ہوئی ہم انسانوں کی جو خلقت ہے وہ نطفے کی خلقت ہے آئمہ کی خلقت ایک نور ہے اور نورانی خلقت ہے اور اگر روئے نہ اب ہم دوسری پہلو پہ آتے ہیں اگر ہم روئے نہ پیدا ہونے پہ تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو یہ فطرت میں ہے انسان کے اب ہم دوسری بات کہتے ہیں چونکہ ہم چونکہ ڈاکٹر کے حیثیت سے بات کہنے جا رہے ہیں چونکہ ہم ایک پورا جب بچہ پیدا ہونے سے لے کے اٹھارہ سال تک کے بچے کو دیکھتے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں بچے میں ہوتی ہیں پیدا ہونے سے لے کے اٹھارہ سال تک یعنی بلوغ تک کیا کیا چینجز آتے ہیں ایسے سے چینجز ہیں آپ لوگوں نے بہرال ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی یہاں تجیب فرمائے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے قرآن میں یہ ارشاد ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا ہے یعنی کی جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سانچہ چونکہ سانچے میں ڈھالا ہے پروردگار میں اس کا مطلب اس کو ٹوٹنے کے بھی خطرے بھی ہیں اس کو موڈیفائی ہونے کی بھی چانسز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جیسے بچہ آیا پورے خاندان کے لوگ سارے سماج کے لوگ آتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں کہ آئیے آپ کے ہاں بلادت ہوئی ہے مبارک بات لے کے آتے ہیں اور وہی ایک وقت آ رہا تھا ہے کہ جب جب انسان کا دم یہاں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ کرسے میں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو سجائیں ہوں بچے کو اچھی عادتوں سے ہم سجائیں جیسے اسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے ابھی تک جو حضور میں عالم الدین ہمارے فرما ہے ابھی تک دنیا میں جو سب سے کمزور اس پیسیز کی بات کرے ہوں سب سے کمزور سب سے خراب جیسے کہا جائے اندر اس سینس میں اس بات پہ کہ کمزور کون ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ انسان سے زیادہ کوئی کمزور نہیں چونکہ آپ یوں دیکھیں اگر ماں باپ اس کی پرورشنہ کرے اس کے گھر والے سے ایک گھنٹہ وہ زیادہ زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا مشکل سے اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے ایک چین بنایا ایک سسٹم بنایا اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ اگر ہم اس سلسلے کو مولا قائنات سے جب ہم جوڑے تو دیکھئے کہ ایسی پرورش مل رہی ہے کہ کیسا مل رہا ہے کہ حضور نے اس کو ہاتھ میں لیا مولا نے تلاوت قرآن پاک کیا اب ہم یوں سوچیں اب ہم چکی سماج کے بات میں بہت سارے لوگوں نے ابھی ایک جو وہاں سے محمود آباد سے آئے تھے بڑی اچھی مثالیں پیش کیا کہ سماج کو صدارہ کیسے جائے تو ہر ایک ماں باپ کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایک بہتر عادتوں سے لارائے بوسرے سجا کے رکھ دے تاکہ وہ ایک آگے چل کے اس کی بہرحال اس کے کام ایک مددگار بنے ایک ناصر بنے لیکن وہ سماج چکی اللہ نے کہا کہ میں نے ساشے میں ڈھالا ہے تو وہ بہرحال موڈی فائی ہونا ہے تو اب ہمارا فرض ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا کسی لائک نہیں تھا نہ وہ بات کر رہا تھا نہ کسی بول پا رہا تھا نہ کھا پا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کمزور بدترین اس پیسیز اگر ہم ایک گائے کا بچہ لیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے فوراں ہی دودھ پینے چلا جاتا ماں کا انسان کے بچے کو اگر ماں سہارا نہ دے تو دودھ ہی کا ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو صحیح سانچے میں نہیں ڈھالیں گے جو قرآن نے فرمایا کہ وہ ٹوٹ جائے گا یہ سانچہ بدل جائے گا تو معاشرہ چونکہ بگڑ رہا ہے ہم اپنے بچوں کو اچھی عادتیں نہیں دیں گے تو معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا آپ کہتے ہیں ہم انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے آئیس بنائیں گے آپ بنا لیجئے چونکہ معاشرہ خراب ہو گیا ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوا اسکول ایج گروپ میں جانے لگا ترہ ترہ کہ بچے ملنے لگے آپ نے ان کے پیار میں موبائل دے دیا وہ دیکھ رہے ہیں نہ دانے دیکھ رہے ہیں آپ کو فکر ہی نہیں ہے پھر بچہ بڑا ایڈولیسنٹ ایج میں گیا جسے ہم لوگ کشورہ آوستہ کہتے ہیں نوچوانی کی آوستہ کہتے ہیں وہاں جیسے گیا خطرناک سٹیج میڈیکل سائنس کہتی ہے سب سے خطرناک سٹیج انسان کی زندگی کا یہ بارہ سے لے کے اٹھارہ سال کا وقت ہوتا ہے ہم نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا اب جب چھوڑا نئی نئی عادتیں جس کو ہم نے ایک خواب دیکھا تھا آپ نے سجایا ہی نہیں چھوڑ دیا اسے اور چھوڑا پھر وہ غلط عادتوں کا لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو کبھی وہ مووی ٹھیٹر جا رہا ہے تو کبھی وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو کبھی یوٹیوب دیکھ رہا ہے دیکھئے تو یہ ہمارے جو آج ہم ایک مولا کی ولادت کو یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں لیکن ہم ہماری جو میڈیکل سائنس ہے اس کا ایک ہر ایک چیز کا ایک گولز ہوتا ہے ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹری پیشے میں کہ بہرحال ایک صحیح سائنس مریض کو آپ پہنچا دے اس سے زیادہ ہم نہیں کچھ کر پاتے ہیں ہم بھی اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار شفاہ دے دے ایک صحیح سائنس جو ہم نے پڑا اس تک پہنچاتے ہیں لیکن اگر ہم اب ہم اس کے بات آئیں کہ اگر ہم یہی اپنے بچوں پہ نہیں ڈھال پائے تو وہ بہرحال وہ بگڑتا چلا جائے گا اور ساری چیزیں جو ہمارے ارمان تھے وہ سب ٹوٹ جائیں گے تو بس میری چھوٹی سی وقت کی بڑی کمی ہے ایک گزارش ہے چونکہ سب ہی ماباپ ہیں یہاں پہ کچھ بچے بھی بیٹھے نوجوان ہیں کہ ان یوت کو اس کشورہ عبستہ کی ایج گروپ کے لوگوں کو ان نوجوانوں کو سبھالیں اس سے معاشرہ بہتر ہوگا اس سے آگے کی نسل بہتر ہوگی اور ہمارا اپنا اس سماج بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا کیونکہ یہی ہمارے امام کا گول ہے یہی ہمارے مذہب کا گول ہے یہی اپجیکٹیو کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے اگر ہم یہ بھول گئے تو سب کچھ ہمارا چلا جائے گا اور بہرحال کیونکہ یہ امام کے اقوال کی کچھ پیپس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس میں امام نے بتایا کہ علم دولت سے بہتر ہے علم دولت سے بہتر اس کا مطلب جیسے جیسے بچوں کو علم دیتے جاؤ گے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا لیکن ساتھ میں سپر ویزن کی ضرورت ہے اس کو آپ دیکھتے رہے کہ ادھر ادھر نہ جائے کیا کر رہا ہے کس وقت کہاں گیا یہ آپ اس کا حساب رکھیں اس کو مارے پیٹھے نہیں اس کو ڈانٹے بھی نہیں ایسے دوست کی طرح اس کے طرح بیہیو کریں اس سے بات کریں اس سے ڈائیلاگ کریں تاکہ وہ آپ کی بات سمجھ سکے اور آپ آپ اس سے بہت زیادہ پریشر دے دوں گے تو بات ہی نہیں بتائے گا آپ اس کو مار دوں گے تو کہاں بات بتائے گا یہ ہمارے سائنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس پر بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں بہت زیادہ اس کو دباؤ نہ دیں مارے پیٹھے نہ اس سے بات کریں اور بہرحال انشاءاللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا پھر سے میں اس روحانی محفل میں میری یہ اوقات نہیں تھی کہ ایسے بڑے پلیٹ فارم پہ میں آ سکوں میں شکریہ دہ کرتا ہوں زیشان بھائی کا غدیری ہوا فاؤنڈیشنز کا تمام مومنین کا کہ مجھے یہاں پہ آپ نے بھولایا بہت بہت شکریہ خدا